عید کے بعد اب عمران خان کو ایک سے دو ہفتوں میں کابو کرنے کا پلان ہے کیونکہ اس کے بعد پھر وقت ختم ہو جائے گا پی ڈی ایم کے لیے بھی طاقتوروں کے لیے بھی کیونکہ عالمی پریشر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب آر یا پار ہوگا عادل راجہ کہتے ہیں کہ کچھ طاقتور لوگوں نے عمران خان پر نواز شریف کے واپس آنے سے پہلے ایک اور قاتلانہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے تاکہ نواز شریف کو کھلا گراؤنڈ دیا جائے کیونکہ گراؤنڈ میں شیر ہو تو گیدر کھڑ کر شکار نہیں کر سکتے اس لیے نواز شریف نے شرط رکھی ہے کہ پہلے عمران خان کو اس گراؤنڈ سے ہی الگ کر دو اب عادل راجہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ عمران خان کی سیکیورٹی زمان پارک سے کم کر رہے ہیں اس قدر کم کر دی جائے گی کہ ان کو پھر حملہ کرنے کا موقع مل جائے عادل راجہ نے اس طرح بھی توجہ دلائی کہ علی امین گنڈاپور کو بھی مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی سیکیورٹی جو ان کے گارڈ سے ان کو وہاں سے ہٹا لیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے گارڈ بھی نہیں ہیں زمان پارک میں اور وہ خود بھی رپوش ہیں اب دو منصوبے ہیں یا تو زمان پارک میں ہی عمران خان پر حملہ کیا جائے گا اور عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی یا پھر عدالتوں میں گئے عمران خان اس وقت عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی اور مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح نواز شریف کو واپس لائے جائے اور زرداری نواز شریف پھر کھیلا جائے کیونکہ یہ مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن عمران خان تو مافیا کی بات تک نہیں مانتے زرداری نواز شریف کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں اور عرب پتی بناتے ہیں ان سب کو تو گیم صرف اتنی سی ہے کہ آج اگر عمران خان کہہ دیں کہ میں اس مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا تو یہ مافیا عمران خان کو بھی قبول کر لے گا اور عمران خان کی مشکلات کم ہو جائیں گی لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں اقتدار کے لیے اس مافیا سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا عمران خان کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم سے غرداری نہیں کروں گا عمران خان کہتے ہیں کہ میں جان تو دے دوں گا لیکن ان چوروں کو بھی قبول نہیں کروں گا اس لیے یہ مافیا شدید پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح بس عمران خان کو راستے سے ہٹے